موسیقی 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 بازی ہار گیا اب اس گلی کا حوال بھی دیکھ سکتے ہیں اس گلی کا حوال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی یہ گلی ہے اور یہاں پر ساری گلیاں ساری سڑکیں ایسی ہی ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب سے گزارش کروں گی کہ آج اگر ان کے کوئی جیالے یا وہ خود ہمارا پرگرام دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں گزرستہ پانچ سالوں کی جو کارکردگی ہے وہ یہ دیکھے گئے ہیں اب یہ نیا حلقہ ایک سو انتیس ہے یہاں پر کنٹیس کیا علیم خان نے پاکستان تحر کے انصاف سے اور آیاز صادق ان کے اوپوزٹ تھے آیاز صادق صاحب یہاں سے سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے اب اگلے پانچ سالوں کے لیے چیلنج ان کے اوپر ہے کہ وہ اس علاقے کو کس طرح سے لے کر چلیں گے گفتگو کا آغاز یہاں کے لوگوں سے بزرگوں سے کرنا شروع کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر کیمپین کس طرح سے چلتی رہی دوہزار تیرہ میں بھی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی ووٹ مانگنے کون کون سے چہرے دیکھی آپ نے کیمپین بیٹے پیسوں سے چلتی ہے اچھا لوگ ہے یہاں پر لوگ کوئی بھی نہیں آیا کوئی کوئی ووٹ مانگنے آیا تھا کوئی نہیں آیا آتے ہیں بس دراسہ دیکھے چلے جاتے ہیں سنتے کسی کی نہیں پس ٹھیک ہے آپ دیکھنے ہی حالاتی کیا حالاتی کیا حالہ ہی آگے کہ سارے یہاں ساتھی مزیتے ہیں ساتھی مزیتے ہیں ساتھی مزیتے ہیں جائے نہیں سکتا آدمی بالکل نہیں ہم چاہتا تو بیسی گر جائے گا اور یہ بچہ مانسوم جو فوت ہو گیا ان کی غفلت سے فوت ہوا ہے آج یہ دو مینہ تین مینہ ہو گئے گھٹر کو کھول ہوئے یہ کھولا ہے آگے کھولا ہے اسے کس کس کو کہا ہے بیٹے کیا بس روئی کیا کہیں گے آپ یہاں پر حالات کس طرح کے علاقے کے حالات تو اس اس علاقے کے اس طرح کے ہیں ان سب لوگوں کو بلا کے چھتر ماننے چاہیے جتنی بڑی زیادتی اس محلے میں ہو رہی ہے باہر میں روڑ دیکھ لیں گلیوں کی حالات دیکھ لیں کس طرح کی ہے لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آئی وہ مسلم لیگ نونو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی وہ حکمران لانت ان حکمرانوں پر بچے کا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا سیاسی جماعت سے نہیں تھا لیکن وہ محلے داری کی وجہ سے ہم اس کے فیور کار رہے ہو ریچرڈ ڈرائیور مارا بھائی ہے ہم اس کی فیور کے لیے بچے کا والی درکشہ ڈرائیور ہے یہ گھرے بیٹھے یہاں لیڈیز بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ بچے کو بھی اچھا اور یہاں کے حالات یہاں پہ بچوں کی تعداد کتنے یہ بتائے گا آپ کے محولے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ بچے ہیں تو کس طرح سے وہ محفوظ ہیں بچوں کی تعداد تو کافی زیادہ بچوں کی تعداد ہم اکاؤنٹ تو نہیں کر سکتے لیکن آپ کے سامنے بھی دیکھیں بچے نے باہر کھیلنا ہے بھی ہے سودھا لینے بھی جانا ہے سکول بھی جانا ہے تقریباً کوئی سال ڈیڑھ سال اگر ہے میرے اڑکا بھال دیکھ رہے ہیں اب ادھر سے آئے ہیں کیا حال ہوا ہر گھٹر کھلا ہوا ہر گلی میں ہر گھٹر کھلا ہوا ہم واسا والا کو بھی پاس گے چیئرمین کو بھی پاس گے وہ سلمان رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ تو خود وزیرے صحت رہے ہیں اگر کوئی ہو بھی رہا تو وہ سیاسی بنیاد دبور ہو رہا ہے لیکن صبح دس پجے سے اب تک کون آیا اس گھٹر کو فکس کرنے کے لیے ابھی تک اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے ابھی بھی بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر سے ہی پھر رہے ہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا کسی واسا ہالا ہالا ہالاکہ ہم نے واسا کے ایکشین کو میڈیا کی ٹیم کے علاوہ کچھ اور کوئی اور لوگ آئے ہیں کوئی اور نہیں آیا کوئی چیئرمین آیا کسی نے نہیں پوچھا ایسی صاحب آئے ہیں وہ دیکھ کے گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں بس ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا ہوا چار کروڑ کا جو فنڈ ان کو جاری ہوئے ٹھیک ہے پبلک ہیلتھ والوں کو اور یہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ان کو انہوں نے کچھ بھی نہیں لگایا ان پر گھڑر ویسے کے ویسے ہیں صبح سے نہ ہی واسا والے آئے ہیں نہ ہی کوئی اور آیا ہے واسا حکام نے ایم ڈی واسا نے اپنے دو اہلکار معتل کیے کیا اس سے اس ننی جان کا اضالہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ان کے معتل کرنے سے یا ڈسمس کرنے سے اس کا اضالہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی اور اب دیکھ لیں صبح سے تقریباً پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک ویسے کہ ویسے یہ ڈھکن نہیں لگا ہوا ہے اگر انہوں نے کوئی کاروائی کرنی ہوتی تو یہ ڈھکن ابھی تک اس کے اوپر رکھ دے چھوڑے چھوڑے بچے بھر رہے ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے پیچھے بیچھے خواتین ہیں میں ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں یہ اس بچے کا گھر ہے جس کا نام نومان خان ہے اس کے والد کا نام انور خان ہے چاچو ان کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر جو اہل محلہ ہے ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور بہت یہاں پر جو لوگ ہیں غم و غصے کی حالت میں ہیں غم اس بات کا ہے کہ نومان ان کے درمیان نہیں رہا غصہ اس بات کا ہے کہ واسا حکام نے اپنے دو اہلکار جو ہیں وہ موتل تو کر دی ہیں لیکن ابھی بھی وہ گٹر ویسا کا ویسا ہے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت بھی کسی نے کچھ رکھا نہیں ہے نہ ہی واسا حکام یہاں پر آئے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے ایک جان چلی گئی ہے لیکن ابھی تک ابھی تک یہاں پر کچھ صورتحال ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بہتری نہیں آ رہی ہے اچھا نومان جو تھا صبح کے ٹائم اپنی والدہ کے ساتھ نکلا تھا نہیں جی روٹین میں باہر نکلا تقریباً آٹھ بجے کے باہر اس کے بعد ہم اردگد محلے میں تلاش کرتے رہے ہیں جب پتہ چلا کافی دیر بچہ گھر نہیں آیا تو تلاش کرتے رہے ہیں پوچھنے پہ رشتہ داروں سے پوچھنے پہ کسی کے گھر نہیں ملا تو والدہ ان کی ویسی اس طرح دونٹے دونٹے گزر رہی تھی تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ ان کو نظر آیا تو پھر انہوں نے وہاں سے نکالا اور خود ہی لے گئے گئے ہیں اسپیلل لیکن تب تک وہ ان کی درد ہو چکی تھی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کس طرح سے بیان کروں ان کا جو دکھ ہے اور جس طرح سے نومان یہاں سے گیا اس دنیا سے کیا لے کے گیا وہ اس بات کا جو ہے میرے پاس بیان کرنے کی الفاظ نہیں ہے آپ لوگ یہاں رہنے والے رہائشی ہیں یہاں پر ہاں جی میرے سامنے بچے نوں چکے آنا نے اندر لیا کے آئے میں چکے تھے ہوسپیٹل لیا گئی ہیں اپنا ساوی دیتا لیکن بچے نے سا نہیں لیا رس دے دے ویچ میرے بیٹے دے تھاندے ویچ میرے تھاوے چونے دام توڑ دیتے وہ تو اسی ویلائے کے واپس آگئے ہیں میں سامنے دروازے سے رہنی ہی بچے پتا نہیں کی دونا ڈوبہ ہی ہے باہر ہی کتے لاب دے رہے ہیں اے میرے بیٹے دے تھاندے ویچ میرے دام توڑے ہیں اسی ویلائے کے ہوسپیٹل لگئے ہیں جواب سانو دیتا ہے رس دے ویچ پتے رہا ہونوں کیشکتہ نہیں نہیں ہوتے سے لائے کے واپس آگئے ہیں انہاں کچھ بھی نہیں کیا انہاں کہا بچے ختم ہو گیا تاڑا اے میرے بیٹا میں اسی تین سے ختم ہو گیا تھا بہت افسوس ہوا ہمارا چھوٹا بھائی تھا یہ ہمارا بلے تھانتا لیکن بہت بس ہوسپاہ اس کا بہت زہا میں نے اپنی سانس بھی دی اسے لیکن اسے سانس بھی چھوٹا تھا میری بیٹی اسے اسے ایسے ہوا تو کیا ہوں بہتر کے چوری امی نے کٹے آن بار ایسے چکے آنے جیدو ختم ہو دائی ہویا لیکن اسے اپنی سانس دیتی ہے مونچ چکے گا وہ ہی ہے پھر وہ دن آل ایموشن نکل گیا ہمارا چھوٹا تھا ہمارا چھوٹا تھا لیکن اسے دکار تو کوئی ہے لیکن اسے تین مینے تو اسے ترہی ساڑے گھٹرہ ساب ہویا کوئی نکا تھا کی فیادہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا وہ تو چلا گیا چھوٹا سا لیکن جو اتنے چھوٹا تھا سیدھے چھوٹا تھا چھوٹا تھا مرکے دفاکار کوئی حکومت نہیں کوئی بندہ ہی نہیں کچھ سوا دا جہا گال کرے کے لوگ بھڑے مرن رہے دے دیکھ دیکھے جوان پچھا تھا چھوٹا موٹا نگی ہی نہیں دیکھ پہنے یہی ہے کہ اس کا حل کریں اور کیا کہنا ساب کے بچے ہمارے بھی بچے جن کے بچے کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا یہ گھڑر بھی کھول ہے یہ بھی کھلا ہے یہ پچاس دفعہ ہم چلے جو جا چکے ہیں کل بھی گئے تھے کل بھی یہ علاقے والے واسا والے کے پاس گئے ہیں کہ یار ہمارا گلے کا کچھ کرو گھڑر ڈالو گھڑر میں وہ ڈکن ڈالو تو یہ آپ کے سامنے اس کے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں ہمارے ساتھ تو ہو گیا اور اللہ اوروں کو بچوں کو بچائے آپ کے ذریعے یہی پیغام ہے کہ اور بچوں کو بچاؤ خدا کے لیے متعدد مرتبہ یہاں پر ریپورٹ کر چکے ہیں اہل محلہ کہ یہاں پر گھڑر کے ڈکن نہیں ہیں لیکن واسا اکان کی کان پر جو نہیں رینگی اور اب دو اہلکار موطل کرنے کا فائدہ کیا ہے انہیں اہلکاروں کو موطل کرنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ نے اپنی پلاننگ نہیں کی آپ کو یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ گھڑر کے ڈکن چوری کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جو نشاور لوگ ہوتے ہیں جو کہ نشا کرتے ہیں یہ لوگ گھڑر کے ڈکن رات کے اندھیرے میں چورا لیتے ہیں اور بیج دیتے ہیں اور ابھی تک خواسہ اکام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے ڈکن کس طرح سے ڈیزائن کرنے ہیں کہ چوری نہ ہو پورے لاہور میں گھڑر کے ڈکن پورے شہر میں رات کے اندھیرے میں چوری ہو جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی بچے اس میں گر جاتے ہیں یہ آلم ہے یہاں پر کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ڈیزائن کس طرح سے کرنا ہے گھڑر کا ڈکن اور ابھی بھی دس بجے سے لے کر ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا اس گھڑر کو ڈکن دینے کے لیے اس کو ڈھامنے کے لیے یہ اصل میں دسانہ یہ تقریبا بیس پچیس دن ہو گئے ہیں یہ ڈکن اسی طرح اترے ہوئے ہیں یہ ایک گھڑر کے نہیں بلکہ یہاں پہ چار پانچ گھڑر ہو رہے ہیں جن کے جوہاں وہ ڈکن جوہاں انہوں نے صفائی کی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ گوارنی کیا کہ ہم ان پر ڈکن لگا دیے جائیں اور ڈکن ساتھ ہی لے گئے ہیں کسی نے نہیں بیچے کسی نے اٹھائے ہیں وہ خود ڈکن ساتھ لے گئے ہیں چوری مورینی ہوئے یہ پورے ڈکن تھے انہوں نے صفائی کرنے کے پانے ڈکن اٹھائے ہیں اور ساتھ ہی لے گئے ہیں اپنی گاڑی میں اور جو مرمت ہونے والے تھے وہ ادھر پڑے ہیں جو صحیح تھے وہ ساتھ لے گئے ہیں جنہوں نے پیسے دیئے ہوں گے ان کو ڈال دیئے ہیں ہمارے جر سے اٹھا گئے ہیں اچھا اہلے مالکہ یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈھکن ہے یہ چوری نہیں ہوئے ہیں باسا اکام نے باسا کے ادارے نے جو یہاں پر گٹر موجود ہیں ان کی صفائی کرنے کے قصے یہ ڈھکن اٹھائے تھے اور لے کر یہاں سے خود گئے ہیں اور جو مرمت کرنے کے لئے تھے وہ مرمت کرنے کے لئے لے کر گئے اور واپس کبھی آئے نہیں آپ پر گٹر کے ڈھکن دوبارہ لگانے کے لئے یہ ان کی گفلت ہے اور بہت بڑی گفلت ہے آج تو ایک جان گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی بھی اس پر عمل نہ کیا ہو سکتا ہے کل کوئی قیمتی جان چلی جائے تو ہماری یہی گزارش ہے آلہ کام سے یہاں کے جو بھی واسا ہے جو بھی ہے وہ ان پر غور کرنے کام کریں مجودہ وزیر اعظم صاحب میں نہ ان کا کوئی نمائندہ آیا ہے اور نہ ان کا جو گزشتہ وزیر اعظم تھے شباہ شریف صاحب حالکہ وہ اس طرح کے حادثات پر آ جاتے ہوتے تھے یہاں خود آتے تھے یہاں کوئی اپنا وزیر بھیجتے تھے یہ اس پر نہ ان کا کوئی بندہ آیا ہے اور نہ وہ خود آئے ہیں نہ کوئی انہوں نے نوٹس لیا اس بات کا یہاں پر جو گلیاں ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ گلیاں تو ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی چلنے کے لئے آپ کو سلسلہ نظر نہیں آئے گا اور اس طرح سے گندے پانے کا ڈھیر جہاں پر مچھر بھی ہیں مکھیاں بھی ہیں جہاں پر بیماریوں کی عماج کا بھی ہے گٹر کے ڈھکن بھی نہیں ہیں بچے گر رہے ہیں یہ لاہور شہر ہے جہاں سے ہم آج ریپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ایک افسوسنا خبر دے رہے ہیں کہ نومان ہم میں نہیں رہا ہے اب یہ واسا کی ناہلی کہیں غفلت کہیں سسروی کہیں یا پھر کرپشن کہیں کوئی بھی الفاظ آپ لے لیں لیکن نومان واپس نہیں آئے گا یہ صورتحال ہے پرانے نا 139 کی اور نائے نا 139 کی ایک یہاں پہ میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد مزید بھی احوال آپ کو بتائیں گے اور ایم ڈی واسا سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے